اس طریقے سے یہ جالیاں لگائی گئی ہیں دوستو دیکھ سکتے ہو کہ یہ منٹ ٹریفک کے لیے ہے یہ ہائیوے کی لین ہے اور وہ لوکل ٹریفک کے لیے ہے تو اسی وجہ سے یہ جالی لگائی گئی اور ڈرینیج بھی یہ دیکھو بنایا ہے انہوں نے تو ادھر کا تو کام بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی دیکھتے ہیں چل کے آگے کیا کیا کام کیا جا رہا ہے تو بنے رو اور ویڈیو دیکھو دوستو فور لین سے فکس لین میں کس طریقے سے کنورٹ کیا گیا ہے تشویرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ میں ڈرینیج سسٹم بنایا گیا ہے اس کے بغل میں یہ ریلنگ لگائی گئی ہے دوستو کیونکہ یہ جو بہان آنے جانے والے کے لیے یہ آنے کی اس روڈ سے اس روڈ پر جانے کے لیے اس لیے یہاں پر ڈبل لین دی گئی ہے اور یہ لیپٹ باری جو لین ہے یہ دوستو یہ بلکل ڈائریکٹ آ سکتی ہے اور آگے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھو جالی آپ لوگ کو نظر آئیں گی دیکھو کس طریقے سے یہ جالی لگائی گئی ہے اور دونوں سائیڈ میں لیپٹ میں بھی رائٹ میں بھی دیکھو رائٹ میں یہ لگائی گئی ہے اور آگے دکھائیں گے کہاں کا لینڈ مارکنگ ہو گیا اس سائیڈ تو لینڈ مارکنگ کر دیا انہوں نے اور آگے فلائیور کو بھی چھوڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ جتنے بھی سٹیکچر ہیں جو ہائیوے کے وہ فور لینڈ کے حساب سے ہی دیکھو اب سکس لینڈ کے حساب سے بنایا جا رہے ہیں یعنی کی چھوڑے کیے جا رہے ہیں جتنے بھی سٹیکچر ہیں سلا یوگر انڈر پاسس وہ سارے اور چل کے دکھاتے ہیں آپ لوگ کو آگے تو بنے رہو آج جہاں تک کبر ہو جائے گا کر دائیں گے جا رہا ہے اس ہائیوے کو دوستو اور یہ علی گھڑ سے لے کر اور لالکویا کے بیچ میں یہ ایکسس کنٹرولڈ ایکسپریسوے ہونے والا ہے سکس لینڈ کا دوستو جس میں سے مین ایکسپریسوے کی لینڈ ہوں گی سکس تھری لینڈ اور دو لینڈ دی جائیں گے لوکل ٹریفک کے لیے یعنی کی کیا سرویس لینڈ جو کی بیچ بیچ میں جو گاؤں پڑ رہے ہیں ان کے لیے دوستو تو یہی ہے آپ لوگ دیکھو تشویر ہیں اور میں آپ سبھی کو لے کر چل رہا ہوں دادری سے لے کر اور برن سہر تک کا بیو آپ سبھی کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہ چھے بیڈیاں میں تو زیادہ سے زیادہ دیکھو انجوئی کرو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ لوگوں نے تو کر لینا سبسکرائب کیا جا رہا ہے دیکھو اس کو چوڑا کیا جا رہا ہے دوستو یہ دیکھو یہ سبسکرائب پہ دیکھو مکٹی ڈالی جا رہا ہے اور اس کو چوڑا خرمی کا کام کیا جا رہا ہے سچویرہ دیکھ سکتے ہو یہ کہ یہ اور لینڈ کا یہ جو سٹیکچر ہے یعنی کہ انڈر پاس وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ دیکھو اس طریقے سے روڈ کو تھریو لینڈ میں کنورڈ کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے یہاں انہوں نے یہ دیوار بنا کے طریقے سے کیا جا رہا ہے آپ اس میں ارث ورک کا کام کیا جا گا اور ارث ورک کا کام کر دینے کے بعد پھر اس میں روڈی بجری کی لیاڈ ڈالی جائے گی کیونکہ یہ ابھی ٹو لینڈ کا ہے اور یہ اب سٹری لینڈ کا کیا جائے گا یہ انڈر پاس ہے دوستو انہوں نے دیکھ سکتے ہو یہ این ایچ چونتیس کا کام چل رہا ہے یہ پھر اس میں لیئر یہ gamma لیاڈ ایگیا تھو وہاں سے یہ وہ لینڈ کا یہ اور ابھی ابھی اس میں کوئی کام نہیں ہوا ہے اب دیکھو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے بیسے بیسے آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو دیکھو کہ ایک لیند یہ ایڈ کر دیئے نونے یہ والی اور دیکھو در ایتھو آپ کا کام چل رہا ہے اور اس طریقے سے دیکھو بنایا جا رہا ہے دونوں سائیڈوں میں ہی بنا رہے ہیں چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں چل کے آپ سبی کو تو بنے رہو ایسے ہی ویڈیو دیکھو یہاں پر یہ آج کا کام کیا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ دیکھو یہاں پر یہ لگا دیئے مٹی بھر کے یہ دیکھیں کیونکہ یہ بارس میں پورا دہت جاتا تو اسی وجہ سمٹی لگا دیئے دیکھو یہ بال بنا دیئے بال بنا کے پھر اس میں آج اچھوار کا کام کیا جا رہا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے کیوں یار گرنے کے کام کر رہے ہوں دیکھو چل رہا ہے چل رہا ہے آج کا کام اور اس سائیڈ میں بھی چل رہا ہے یہ دیکھو ادھر دیکھو یہ سارے میں یہ یہ دیکھو درار پڑ گئی ہے یہ گرنے کا اس کا سمبہ ابنا جاتھ ہے تو ادھر جانا بیکار بھئیہ ہم تو نہ جا رہے تھا ٹھیک ہے بس آپ کو دکھانے کا کام ہے میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو اس طریقے سے یہ لگاتے ہیں اب یہ لگا دیا اور اسے اوپر چوڑا کریں گے کیونکہ اس میں وہ بھی ڈال دیتے ہیں پتھر تو اب ہم اس پہ آ چکے کیونکہ انہوں نے یہ مٹیٹی لگا دیا نا اس وجہ سے میں ادھر آ چکا ہوں تو یہی برگ چل رہا ہے دیکھ سکتے ہو این اے چوتیس کو کس طریقے سے فور لیند سے سکس لیند میں کن وڑ کیا جا رہا ہے دوستو تشویر دیکھ سکتے ہیں یہ کام چل رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھو اوپر یہ بول کو اوپر بڑھا رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پر یہ کام چل رہا ہے اب یہ تو کافی ٹائم لگے گا بننے میں تو چلتے اور آگے دکھاتے چل کے آپ سبی کو یہ مٹی ڈال رہے ہیں دیکھو کر رہے ہیں کام کو تیجی کے ساتھ میں کام ہو چکا ہے جس میں بھلوری بجری کی پھر لیئر ڈالی جائے گی پھر اس پہ ڈی بی ایم ورک کر دیا جائے گا دوستو کچھ یہ ہی ہے تھی ادھر بھی بنایا جا رہا ہے دیکھو یہ ہو رہا ہے نا اچھ ورک کا کام دوستو یہ دیکھو یہ دیکھو اس پہ اور ڈالی جائیں گے پھر اس پہ بلیک ٹاپ کر دیا جائے گا یہ دادری وائپ باس آ چکے ہیں یعنی کی یہاں سے اب سکندر آباد شٹارٹ ہو جائے گا اس سلاہ یوور سے تو جب ہم سکندر آباد سے آتے ہیں یہ طب کا کیا ہے سلاہ یوور تو نیچے سے جانے کے لیے ہے اور اوپر سے آنے کے لیے ہے اور دیکھو یہ ریلنگ لگائی گئی ہے یہ لوکل ٹرافک کے لیے ہے اور وہ دادری کے اندر جانے والوں کے لیے موسیقی 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 یہ نیو کمپنی بنایا جا ری نیو زندگی بنا دیا ہے اور دیکھو یہ مٹی پڑی ہوئی ہے جو آسور کا کام ہوا ہے اب یہ بیچ کا بچا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر یہ پیڑ تھے بہت سارے وہ دیکھو یہ کس طریقے سے کارٹکن کی جڑوی لکال دیئے اور جڑو لکال دینے کے بعد میں دوستو اب اس پر بھی بلیکٹوپ کیا جانا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے کام کو کیا جا رہا ہے اب یہ بیچ والی ریلنگ بھی دیکھو لگا دیئے نوڑ اب یہ لین بچی ہوئی ہے یہ ابھی نہیں ہوئی ہے تھری لین لیکن یہ کی جائے گی جلدی دیکھو اس کا یہ مٹیریل یہ پیڑ جتنے بھی تھے ان کو کٹ کر ان کی جڑ لکال دی جا چکی ہے یہ دیکھو جڑ آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گی اور آگے آنے والا ہے اسٹنگ پیری فیرل دیکھو یہاں تک یہ تھری لین کنوڑ ہو چکا ہے فور لین سے تھری لین میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو یہ رہی ایک یہ رہی موسیقی موسیقی ان کو موسیقی ب豹 موسیقی یہ فائنل لئیر کر دی جا چکی ہے اب اس پر لین مارکنگ کا کام کیا جانا ہے اور لین مارکنگ ہوتے ہی پھر یہ بلکل کمپ لیک ہوجاگا ہے تو در کا بھی بچا ہوا ہے اور یہ ہے اسٹرین پیریفیرل ایکس پیس میں جو کہ ہمارے انسی آر کا جو کبھی اس پر کام کیا جانا یہ سائیڈ میں یہ ہوا ہے تو یہ ہی ہے کہ بیچ بیچ میں ہو چکا ہے اور بیچ بیچ میں بچا ہوا ہے تو مطلب کی پوری طریقے سے کمپریٹ نہیں ہوا ہو جائے گا تک آپ کو ایک بار پھر سے اس روڈ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے گی کے پیسنٹ کے چینل پر دوستہ جانا یہ گاؤں آ رہے ہیں وہاں وہاں یہ کو ریلنگ لگا دی ہے مطلب 3 لہن کا یہ ہائیوے بنا دینے کے بعد میں پھر یہ ایک لہن سرویس لیر کے لیے چھوڑی گئی ہے یالی کی لوگل ٹریفک کے لیے اور اس کے بیچ میں یہ جالی لگائی گئی ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کہ سارے میں ہی یہ دروانہ بھی لیٹسپ ہٹاک ہے اور ایک نئی لیئر بنا کے جس پر یہ پیچ بچا ہوا ہے تھوڑا سا یہ پیچ کے بعد میں پھر دوبارہ سے بن گئی ہے پھر تو کمپریٹ ہو گیا ہے مدرکہ بھی بنا دیا انہوں نے ڈرینے سشم بنایا ہے پھر ایک لیئر وہ بنایا ہے ڈوکل ٹریفک کے لیے اور پھر تین لین یہ ہے مطلب کی ڈور لینڈ ایت سائیڈ یعنی کی اب یہ دوستوں بطاق چار لینڈ پہ یہ آٹھ لینڈ کا ہو چکا ہے پھر تشبیر ہے یہ کس طریقے پہ یہاں پر کام کیا گیا ہے جو پہلے یہ ڈرینج بنائے گیا ہے یہاں پر جو بھر آئیتے وہ توڑ دیئے انہوں جو پہلے ہیں بیچویں ہیں کیونکہ یہاں روڑ کے کنارے آرے پہ جو دھر جو توڑ کر ہتا لیا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر یہ جاری لگ جائے گی جاری لگ جانے کا بات لیے لوگ پہلے جائے گی یہاں جا رہا ہے یہاں دوسرے جاری چوھوش چل رہا ہے یہ ایک لہم بڑھا دی ہے یہ کیونکہ گاؤں ہے گاؤں میں تھوڑی سی دکتہ تاتی ہے کیونکہ پہلے گھرہ کامہ چلتا ہے پھر اس کے بعد میں 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 مگھLLے گھلے 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 ہیں خ likelihood ملک کمنٹ کر کے بتا دیتی ہے سیدھی کہتی ہے سر جی سر وہاں کی اپ ڈیٹ دو سر وہاں کی اپ ڈیٹ دو سیدھے پھر تیرے فرم پر یار اور بڑیاں کیا چاہیے سرین چاہیے سرین چاہیے سرین چاہیے مجھے رنس کے لئے سرین چاہیے سرین چاہیے اللہ چکا ہے اب اس میں بس لینڈ مارکنگ باقی بچی ہوئی ہے اور باقی اس میں سٹریٹ لائٹ بھی لگائی جانی ہے بس دوئی کام فائنل ہونے کے لیے بچے ہوئے ادھر دیکھو یہاں پر یہ لینڈ مارکنگ کا کام کر لیا جا چکا ہے آپ دیکھو یہ ایکس پریس میں کتنا ہی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے دیکھو کیونکہ پہلا یہ وہاں تک ہوا کرتا تھا وہاں تک وہ جو پٹی چمک رہی ہے نا پلی والی وہاں تک تھا اتنا یہ چوڑا کر لیا جا چکا ہے ڈکوہ بھی یہ والا پارٹ بچا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ تطویر ہے کیونکہ یہاں پر یہ دیکھو دوری بجری کا یہ مسالہ پڑھا بھیا ہوا ہے کیونکہ یہ گاؤں ہے اور گاؤں میں یہ ریلنگ لگائی جائے گی اب پھر یہ سرویس لینڈ گاؤں والوں کو دی جائے گی تاکہ ہاتھ سے ہونے کے خطرہ کم ہو جائے گا دوشتہ یہ دیکھ سکتے ہو نا دیکھو یہ یہ بڑھانے کا ہی کام کیا جا رہا کیونکہ اس پہ انہوں نے ڈالے دیکھو یہ گھر پوڑا گیا ہے کیونکہ یہ ابھی آرے تھے بیچ میں تو اسی بجے سے یہ توڑے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ دیکھو یہاں تک ہے یہ پلیا موسیقی موسیقی یہاں پر یہ لینڈ بنانے کا کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو لینڈ ایڈ کیسے طریقے سے کی جاتی ہے آپ لوگ تطویر دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہاں پر یہ گاؤں ہیں تو اسی وجہ سے ان کو سرویس لینڈ بھی دی جائے گی اس میں مطلب کی کنار پہ اس میں ریلنگ بھی لگائی جائے گی تو دیکھ سکتے ہو اس میں کانکریٹ کی لیئر کر دی ہے اب اس میں دی ایڈ کی لیئر کرنی باقی رہ گئی ہے تو شویرہ دیکھ سکتے ہو کیسے طریقے سے یہ لینڈ کو ایڈ کیا جا رہا ہے دوستو فور لینڈ سکھ لینڈ میں کنبر کیا جا رہا ہے سکتے ہو دوستو کاجی آباد کے لالکواں سے لے کر اور آلیگڑ کے بیچ میں یہ سکس لینڈ کا ایکس پریس میں ہونے والا ہے دوستو ایکس کنٹرول یہ دیکھو کس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ پہ یہ پیٹر پمپ بنایا جا رہا ہے پھر یہاں پر آ جاتا ہے دیکھو ایک ہوتل ڈیس جس میں باعث بچوں کے لیے بھی ہے دیکھو کچھ ایسا اس کا موہ دیکھو یہاں پر یہ بنایا جا رہا ہے دیکھو لینڈ کو کس طریقے تہل کیا جاتا ہے آپ لوگ تصویریں دیکھ سکتے ہو کیونکہ جمین میں تہی خودائی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد میں اس پہ آچھ بھرک کا کام کیا جاتا ہے کام کرنے کے بعد میں اس پہ کنکریٹ کی لیئر چڑھائی جاتی ہے اس کے بعد میں پھر یہ بلیک ٹاپ کر دیا جاتا ہے جیسے اس پہ ہو رہا ہے ادھر کی سائیڈ میں اسی طریقے سے ادھر کیا جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں اور جو اس کے اس ہائیوے کے جو اسٹیکچر تھے یعنی کی انڈر پاس اور فلائی آور دوستو وہ پہلے سے ہی مطلب کی تھری لین کے ہی بنائے گئے تھے تو اس وجہ سے انہیں دکھتے نہیں ہوئی ہے اب اس پہ لین کو ایڈ کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر اور ایڈر میں لین مارکے کیا بھی کام ہو گیا جس میں سے یہ ایک لین تو ادھر کی بن گئی ہے اور دوسری یہ بنا دی ابھی بیچ والی دو لین بچی ہوئی ہیں دوستو اور پھر یہ بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا اور چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں چل کے بھائی ایک سکریس بے بنایا ہے دوستو ہاتھ بھت اور یہ جلا بولنٹیر کی جیل ہے دوستو یہ دیکھو جلا کارا گا ہے آپ سبھی کہ کس طریقے سے یہ لین کو ایڈ کرنے کا کام کیا گیا ہے یہ دیکھ لو آپ لوگ اس طریقے سے یہ سہائیوی کو اور لین سے سکھ لین میں کنورڈ کیا گیا ہے اور بہت ہی سندر ایکس بریس بنایا جا رہا ہے دوستو جو کی علیگرد سے کانپور تک یہ روڈ بلکل بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے بیچ بیچ میں تھوڑا بہت کام بچا ہوا ہے لیکن گازیاباد کے لالکواں سے لے کر اور علیگرد تک بیچ میں دوستو یہ سکس لین ایکس بریس بے ہونے والا جو کی ایکسس کنٹرولڈ ہوگا دوستو دیکھو جان جان لین کو ایڈ کر دیا گیا ہے وہاں دیکھ سکتے ہو جان جان نہیں کیا گیا ہے وہاں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کہ کتنا چھوٹا یہ ایکس بریس بے دیکھنے میں لگتا کیوں پہلے یہ ہائیوے تھا اب یہ ایکس بریس بے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو بنواری ہے کنورڈ کروایا ہے این اے چے آئی نہیں ہی دوستو اس کو اور لین سے سکس لین میں کنورڈ کروایا گیا ہے جو کمپنی ہے دوستو وہ بہار کی کمپنی ہے بیدیسی کمپنی اس کو یہ اس کا کانٹیکٹ ملا ہے اور اس نے کام کروا رہی ہے جو ایل اینٹی کمپنی ہے اس نے پورے ایکس بے کو بنایا جو کنورڈ کیا ہے دوستو دیکھئے آپ لوگ اب جب اس میں لینڈ مارکنگ ہو جائے گی اس میں سٹریٹ لائٹ بھی لگ جائیں گی پھر اس کے بعد میں دیکھنا پائی ساہب یہ ایکس پیس بے کیا ہی اچھا لگتا کیا سندر لگتا یہ دیکھو یہ بلندہر کا کٹ آ چکا دیکھو آپ سبھی یہ اندر بلندہر کے لئے چلا جاتا ہے اور ادھر تو ہم دلکل سیدھے چلیں گے اور سیدھے چلیں گے میں گرہتا ہے جائیں گے بلندہر کے لئے چھپ جائیں گے کبھے چھپ جائیں گے پھر اندر نمبر جائیں گے بلندہر یار